افغانستان میں نئی حکومت کا اعلان ملہ محمد حسن اقون نگران وزیراعظم ملہ عبدالغنی برادر نائب وزیراعظم ہوں گے سراج حکانی وزیرا داخلہ ملوی یاکوب مجاہد وزیرا دفاع مقرد ملہ امیر خانمتکی کو خارجہ اور ہدایت اللہ بدری کو نگران وزیرا خزانہ کا قلم دان دینے کا فیصلہ قاری فصیح الدین چیف آف آرمی سٹاپ اور ملہ عبدالحق وسیق انڈی ایس کے نئے سربراہ مقرر زبی اللہ مجاہد کی نیوز کانفرینڈ پاکستان کی افغانستان میں مداخلت کی افوا محس پروپاگینڈا ہم نے بیس سال دنیا کی سوپر پابر کے قبضے کے خلاف جد و جہد کی کسی کی مداخلت قبول نہیں نئی حکومت کے بعد شہریوں کو احتجاج کا حق بھی ہوگا ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کا اعلان طالبان کی پنشیر میں فہیم دشتی کی قتل میں ملوث ہونے کی تردی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں عالمی طاقتوں کی سوچ پچار نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنا ابھی بہت دور کی بات ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا صحافی کے سوال پر جواب سارے کٹھے ہوگے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے الادہ قانون بنا دو ہمیں این آر او دے دو ایک ہی بلیک میل کر رہے ہیں کہ نہیں تو آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے اور یہ ہی جنرل مشرف نے سب سے بڑی جو ظلم کیا اس ملک پہ ایک تو آئین توڑا لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا این آر او دے دیئے طاقت بار کو پیسہ تو جنرل مشرف کا نہیں تھا پیسہ تو قوم کو چوری ہوا تھا اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا جو ان کو کہہ دی نہیں ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہمارے ملک میں یہ جو دو پاکستان شروع ہو گئے ایک نہیں دو پاکستان ایک پاکستان کے لیے کے لیے دا سیٹ آف رولز دوسروں کے لیے لیے دا پرویس مشرف نے این آر او دے کر بڑا ظلم کیا قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان پیچھے رہ گیا بھارت اور بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گئے اب پھر سارے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں اب این آر او دے دو امیر اور غریب کے لیے الگ قبانین ہمارا سب سے بڑا علمیہ اگلیہ کی آزادی کے وہ نتائج سامنے نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے ملک آزاد اگلیہ کی وجہ سے ہی ترقی کر سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب ویسٹرک کوٹس کی امارت کا سنگے بنیاد رکھ دیا مرمہ شریف صاحب کی پارٹی ہے پی ایم ایل این ایک دفعہ بھی دھاندلی کے بغیر یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے دنیا پاکستان میں مریم نواز ہوں بلاوز ہوں یہ صرف ایک طریقے سے پاکستان کے وزیراعظم بات سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستانیوں کی قسمتی بہت خراب ہو اور دوسرا یہ کہ اتنی دھاندلی ہو کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے اس سے زیادہ نالائک اور ناہل اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو نصیب نہیں موجودہ اپوزیشن غیر سنجیدہ اور ناہل اس سے زیادہ نالائک اس پہ اختلاف کسی حکومت کو نصیب نہیں ان کو انتخاب اصلاحات میں کوئی دلچسپی نہیں نو لیگ اور ٹیپلز پارٹی کی سیاست صرف عدالتوں سے تاریخوں کے حصول تک محدود بے نظیر اور ظلفکار علی بھٹو کی پارٹی جوکرز کے ہاتھ میں ہے بلاول اور مریم نواز صرف دھاندلی سے ہی وزیراعظم مند سکتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چہدری کی میڈیا بریفنگ پاکستان نے غیر ملکی فلموں کی نمائش کی اجازت کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا برطانیہ کی جانب سے کرونا ریڈ لسٹ میں رکھنے پر شدید اعتراض معاملہ فوری اٹھانے پر زور وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں انگلیش گورمنٹ کی جانب سے بیان کرنا بجوہات غیر تسلی بخش قرار مجرموں کی حبالگی سے متعلق ایم او ایو پر بھی تفصیلی بحث سکان صاحب پھر اینارو کی بات اور خوف خیر تو ہے کیا اینارو نہیں مل رہا آپ کو آٹا چینی چور دوائی مافیا آپ کے اینارو سے محفوظ ہے محضب معاشروں کا وزیراعظم حسد اور بغز کا شکار نہیں ہوتا ماری مورنگ زیب کا رد عمل ہم نے جدوجہد کرنا ہے اب ہم کسی دوست پر بھروسہ نہیں کریں گے ہم جیالوں کے ساتھ چلیں گے ہر ڈسٹرک میں پہنچیں گے عمران کو لرکاریں گے عمران کو بھگائیں گے عوامی حکومت منکتب کر کے دکھائیں گے اب کسی دوست پر بھروسہ نہیں کریں گے جیالوں کے ساتھ چل کر عمران خان کو بھگائیں گے تین سال سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اب حکمرانوں سے حساب لینا ہوگا بلاول بھنچو کا لودھرہ کے علاقے کحرور پکا میں خطاب بلاول پنجاب کے جتنے مرضی دورے کر لیں ریزلٹ صفر ہوگا نولی کے ترجمان آپس میں ہی لڑ رہے ہیں فضل رحمان چاہتے ہیں تحریک چلے اور پیسے آتے رہیں پی ڈی ایم والے ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں فیاض الحسن چوہان کی نکتہ چینی چیف سیکرٹی پنجاب جباد رفیق ملک اور آئی جی پنجاب انام غنی تبدیل کامران علی افسل چیف سیکرٹی پنجاب راو سردار آئی جی تائینات نوٹیفکیشن جاری پنجاب میں اہم تبدیلیوں کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی مزدار سرکار برکرسی تبدیل کر کے ناکس گورننس پر پردہ نہیں ڈال سکتی پنجاب حکومت تین سال تبادلہ تبادلہ کھیلتی رہی تری کے انصاف نے انتظامی مشیری کو مزاق بنا رکھا ہے نہ اہل حکمرانوں پر نہ چنا جانے آنگن ٹیڑھا کی مثال صادق آتی ہے حمزہ شہباز کا ردی امار میڈیا جیویلوپین آفورٹی سے متعلق بالمتنازے نظر سانی کی جائے میڈیا ریاست کا چوتھا ستون اس کی مکمل آزادی پر یقین رکھتے ہیں تھنڈے دل سے حکومت اور پی ٹی اے رہنماؤں کو سمجھنا پڑے گا کہ بلدیاتی اور عام انتخابات دون نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی کی پاکستان ورڈکاسٹنگ ایسوسییشن اے پی اے اے ایس سی پی اے ایو جے اور پی ایو جے سمیت نمائدہ صحافتی تنظیموں سے ملاقات پہ گفتگو کہ یہ جو پی اے ایم ڈی ہے بنا رہے ہیں پاکستان میڈیا ڈیویلوپینٹ آفورٹی یار اس کا نام ہی بدل لو کم ازگم اپنے ازائیم تو سامنے لاؤ کہو کہ یہ پاکستان میڈیا کنٹرول آفورٹی ہے یہ میڈیا ڈیویلوپینٹ سے اس کی کوئی درچسپی نہیں ہے یہ میڈیا کنٹرول کا کھیل ہے سارا سٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس میں بل آیا تو کسی طور پر ہم اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے کسی طور پر یہ قبول پبندیاں نہ کریں گے نہ لگائی جا سکتی ہیں میڈیا ڈیویلوپینٹ آفورٹی کا مزوزہ قیام اپوزیشن نے کھل کر مخالفت کر دی حکمران میڈیا ڈیویلوپینٹ نہیں میڈیا کنٹرول آفورٹی بنا رہے ہیں ساد رفیق کی تنقید پابندیاں قبول ہیں نہ لگنے دیں گے جاوید لطیف کا رتعمل سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ اطلاعات و نشریات میں بھی معاملہ زیر بحث میڈیا پر جتنی قد غنے اور پابندیاں آج ہیں ایسی پہلے کبھی نہیں تھی سینٹر عرفان صدیقی کا اظہار خیال کسی بھی قسم کے آرڈینیس چاری کرنے کی اطلاعات غلط ہیں فروخ حبیب کی بریفی پاک فوج میں آلہ سطح کے تقرر اتبادلے چیف آف جینرل سٹاف لیفٹین جنرل ساہر شمشاد مرزا کور کمانڈر راولپندی تائیونات لیفٹین جنرل محمد چراغ حیدر کور کمانڈر ملتان ہوں گے لیفٹین جنرل عزر عباس کو چیف آف جینرل سٹاف بنا دیا گیا لیفٹین جنرل محمد بسیم اشرف ڈی جی جوائنڈ سٹاف ہیڈ کوارٹرز ہوں گے چیف آف جینرل سٹان کے علاقے دو سالی میں برو دیس رنگ کا دھماکہ دو جوان فرس پر قربان سیکیورٹی فورسز کا ام دشمنوں کی تلاش کے لیے آپریشن فارنگ کا تبادلہ ایک دہشتگرد مارا گیا جھبٹنا پلٹنا پلٹ کر جھبٹنا پاک فضائیہ کا تورہ امتیاز جنگ ستمبر میں پاکستان ائر فورس نے دشمن کو ناکوٹھنے چبوائے بطن عزیز کے جانباس شاہینوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قوم آج یوم فضائیہ منا رکھی ہے دستاویزی فلم بھی جاری کراچی میں پائلٹ راشد منحہ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب ائر چیف کی طرف سے مزار پر کھول چڑھائے گے باک فضائیہ ہر قسم کی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ائر وائس ماشل زین افضل کا پیغام شرمن ایپ کی زیرے صدارت اجلاس ایک سو اناسی میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ جاوید اقبال کا ادارے کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار بابر آزم تی ٹوئنٹی کپ سکوٹ کی سیلیکشن سے ناخوش قومی کپتان نے جو سکوٹ تیار کر کے دیا اسے رمیز راجہ نے بدل ڈالا بابر آزم نے شرجیل خان فخر زمان فہی مشرف اسمان قادر کا نام شامل کیا تھا سیلیکشن کی اندرونی کہانی دنیا نیوز کی زبان